ایک ایسا پکستانی لڑکا جس کو پہلی بار دیکھ کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے اور ایک ایسی عورت جس کی بیٹی کو جب کچھ گنڈوں نے مار دیا تو پھر اس نے جون کے ساتھ کیا وہ آپ کو حیران کر دے گا اور کیا آپ نے اتنا بڑا سنیل پہلے کبھی دیکھا ہے اور یہ پائے کہاں جاتی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ان سارس فالوں کے جواب اور ایسے ہی شاکنگ فیرس آنے کو ملیں گے اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا دوستوں میں ہوں بیت اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس آئیڈیا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجدہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نہیں آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں فیکٹ نمبر ون دنیا میں ایک شکل کے ساتھ لوگ ہوتی ہیں یہ بات تو آپ نے بھی سنی ہوگی لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ دو ایک ہی جیسی شکل کے انسان اچانک سے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہوں تو سال دوہزار پانچ میں ایک پلین سفر کے دوران یہ دو انسان ایک دوسرے کے سامنے آئے یہ دونوں ایک دوسرے سے بلکل نواقف یعنی ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے حیران تو ہونا ہی تھا کیونکہ ان دونوں کی شکلیں اتنی ملتی جڑتی تھی کہ مانو ایک ہی ماں کے دو جڑوا بیٹے ہوں اور ان کی یہ فوٹو پوری دنیا میں وائرل ہوئی تو اس فوٹو نے ساتھ لوگوں والی بات کو ایک فیکٹ میں بدل دیا فیکٹ نمبر دو بلیاں پالنا ہر ایک انسان کو پساند ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ بلیاں آپ کے دماغ کو کنٹرول کرنا جانتی ہیں تو یہ اپنی آواز سے آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتی ہیں مثال کے طور پر جب بلی کو بوک لگتی ہے تو وہ چھوٹے بچے کی طرح آواز نکالتی ہے جس کی وجہ سے آپ اسے کھانا دے دیتے ہو فیکٹ نمبر تھری حالی میں ہوئی ایک ریسرچ میں ایک بہت ہی دلچسپ بات پتہ چلی تو اس کے مطابق اگر آپ بیٹھ کر کسی بھی مسئلے کا آل سوچتی ہیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتی ہیں تو اس کا ریزرٹ کافی دیر بعد آتا ہے پر اگر اسی چیز کے بارے میں آپ واق کرتے ہوئے یا چلتے ہوئے سوچتے ہیں تو آپ بہت جلدی اس مسئلے کا آل نکال سکتی ہیں اور سوچ سکتے ہیں تو ایسے میں کسی بھی بڑی پرشانی کا حل کافی آسانی سے مل جاتا ہے فیکٹ نمبر فور سال دوہزار یارہ میں ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے سب کو ایران کر دیا تو یہ خبر تھی انگلینڈ کی انگلینڈ کے رہنے والے 99 سال کے ایک بوڑے نے اپنی 96 سال کی بیوی کو طلاق دے دیا کیونکہ اس آدمی کو سال 1940 کے کچھ ایسے لیو لیٹرز ملے جس میں اس کی بیوی کے کسی دوسرے آدمی سے چکر کے بارے میں لکھا ہوا تھا فیکٹ نمبر فائی کیا آپ کو پتہ ہے کہ چائنہ میں اگر کوئی سٹوڈنٹ ایکزیم کے طوران نکل کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اسے اس کے لیے سات سال جیل میں گزارنے پڑ سکتے ہیں ایکزیم کو لے کر چائنہ کے لوگ اتنی سیریوس ہوتے ہیں کہ جب ایکزیم ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پولیش سیکیورٹی لگائی جاتی ہے اور اگر کوئی ایکزیم کیمپس کے پاس شور کرتا ہے تو اس پر باری فائن لگا دیا جاتا ہے فیکٹ نمبر سکس کیا آپ کو پتہ ہے کہ بیچو کا مول اس دنیا میں کیا ہے اگر میں یہ کہوں کہ اس کا کوئی مول ہی نہیں یہ انمول ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ بیچو کا تین کلو سات سو گرام زہر یعنی کہ ایک گیلن دو سو ستر کروڑ روپے گئے لیکن اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس دنیا کے سب سے مہنگی لیکوڈ کا آخر یوز کیا ہے تو آپ یہ جان لے کہ بیچو کا زہر برین ٹیومر جیسی خطرناک بیماریوں کا علاج کرنے میں بہت کام آتا ہے فیکٹ نمبر سیون جب سے سیلفی کیمرہ سے سنیا میں آئی ہیں دنیا ہی بدل گئی ہے پہلی زمانے میں لوگ کسی خاص چگہ پر اپنی فوٹوز لیتے تھے لیکن آج کر لوگ کھانے سے لے کر باتھروم جانے تک سیلفیز لیتے رہتی ہیں لیکن کیا آپ کو پتے کہ آج کے اس طور میں جتنی سیلفیز صرف دو منٹ میں لی جاتی ہیں اتنی فوٹوز پوری انیسفی صدی میں نہیں لی گئی فیکٹ نمبر ایٹ اس سنیل کا نام ہے اور یہ پائے جاتے ہیں افریقہ میں یہ سنیل دس سال تک جیتے ہیں اور ان کی لمبائی بیس سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہے اور افریقہ کے لوگ اس سنیل کو پروٹین کے ایک اچھا ذریعہ مانتے ہیں اور اسے بڑے شوک سے کھاتے ہیں جس سنیل سال میں بارسو انڈے دیتا ہے اور یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اس لیے اسے یو ایسے کی حکومت نے بین کر دیا ہے کیونکہ یہ یو ایسے کے معاول کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے فیکٹ نمبر نائن کسی بھی چیز کو لے کر بیکار میں سوچنا انسان کی عادت ہوتی ہے تو ایک سٹڈی میں یہ پتہ چلا ہے کہ جو لوگ فالتوں میں سوچتے ہیں زیادہ سوچتے ہیں وہ ایسی ایسی پرابلمز اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں جو اصل زندگی میں ہوتی ہی نہیں اس لیے سوچا کم کریں اور کام زیادہ کریں دماغ بھی صحیح رہے گا اور آپ کی زندگی بھی فیکٹ نمبر ٹین یہ کسہ بہت تلچسپ ہے اور یہ بات ہے میکسیکو کی وہاں پر ایک میریم راوٹیگز نام کی عورت تھی ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کی بیٹی کو وہاں کے مافیا نے کٹنیپ کر لیا اور اس کا بے دردی سے قتل کر دیا لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی میریم پولیس کے پاس نہیں گئی کیونکہ وہاں کا قانون بھی پاکستان کی طرح ہی ہے اگر آپ ایک پاورفل انسان ہو کوئی بہت بڑے گنڈے ہو سیاستدان ہو تو پولیس آپ کا کچھ بھی نہیں بگار سکتی آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تو اس کے بعد میریم نے جو کیا وہ بہت ہی ایران کن تھا اور اس کے بعد ان پر فلمیں بننا بھی شروع ہو گئی تو میریم نے کیا کیا کہ دس سالوں تک لگتار وہ ایک جاسوس کی طرح اپنا بیس بدل کر لگتار ان گنڈوں کو پکڑتی رہیں اور ان کو پولیس کے حوالے کرتی رہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ سال دوہزار سترہ میں جب میریم نے ان سارے گنڈوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہیں اور کچھ خونڈی آتی ہیں اور انہیں مار کر چلی جاتی ہیں لیکن میریم نے جو اس وقت گنڈوں کے ساتھ کیا اسے آج بھی دنیا یاد رکھتی ہے فیکٹ نمبر 11 یہ لڑکا ہے کراچی پاکستان کا رہنے والا سمیر خان اس کی عمر صرف اور صرف 14 سال ہے اور اسے بولتے ہیں رب برمین اور آول بائی کیوں بولتے ہیں یہ تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس لڑکی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنی گردن کو 180 ڈگری تک گما لیتا ہے اور اس نے اپنے اس ٹیلنڈ سے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا سمیر خان بچپن سے ہی بہت فلیکسیبل تھا لیکن ان کی ماں بولتی ہیں کہ بیٹا مت کیا کر ایسے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمیر خان کے اس ٹیلنڈ کو ان کی ماں سمجھ گئیں کہ یہ گارڈ گفٹیڈ ہے سمیر خان اپنے اس ٹیلنڈ سے مہینے کا 40,000 روپے تک کما لیتی ہیں اور ان کا کہنے ہی کہ وہ اپنے اس ٹیلنڈ سے ایک دن ہالی ووڈ کی ہارر فلموں میں ایکٹنگ کر پائیں گے فیکٹ نمبر ٹویل آپ کو یہ جان کر بلکل بھی احرانی نہیں ہوگی کہ ہر مرد اپنی زنگی کا تقریباً ایک سال عورتوں کو گھرنے میں ہی گزار دیتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ